اسلام علیکم کیسے ہیں سب دوست امید کرتا ہوں سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے شام کا وقت تو ہو گیا اور بڑا ہی پیارا ویو ہے ہواہ چل رہی ہے گرمی بہت تھی سارا دن لیکن الحمدللہ جوانا موسم بہت اچھا ہو گیا تو آج کی ویڈیو جوانا میں بنانے لگا ہوں ہنڈائی نے مجھے جوانا ایک چیک بیچا ہے اس کے بارے میں ایک ماہ پہلے ہنڈائی کا ایک انافیشل گروپ ہے فیس بک پہ اس پہ کسی نے کہا کہ مجھے جوانا اس طرح چیک ریسیب ہوا ہے تو وہ لیٹر تو اس نے دکھا دیا لیکن چیک نہیں دکھا رہا تھا وہ شخص تو کافی لوگ انسسٹ کر رہے تھے کہ ہاں جی آپ تو لگتا ہے ان کے اندر کی کوئی بندے ہیں جو نہیں بتا رہے تو فائنلی اس بند نے ریویل کیا کہ ففٹی ٹو تھارڈن روپیز کا چیک ہے تو میں خوش ہو گیا کہ ہاں جی یہ تو اچھی بار ہے چلو اتنے فیسے بھی مل رہے ہیں اگر لیکن میرے معاملے میں جانا کو تھوڑی سی گڑھڑ ہو گئی ہے میں نے جو نوٹس کیا تھا کہ جو ڈیلیوری ٹائم اور پیرڈ اس شخص کا تھا میرا بھی اتنے ہی بن رہا تھا صرف چار پانچ دن کا جانا وہ گیپ تھا تو مجھے نہیں سمجھائی میری جو اماؤنٹ ہے چیک کی وہ کیوں کم ہوئی ہے ٹھیک ہے میں نے تو ایک ماہ پہلے تقریباً پندرہ تاریخ کو پندرہ مئی کو مجھے کال آئی تھی ایک ٹی سی ایس کے بندے کی کہ آپ کا اس طرح ایک لیٹر آیا ہے انڈائی کی طرف سے لیکن آپ کا یہ اڈرس ادھر آپ رہتے نہیں ہیں تو وہ گھر ہم چھوڑ چکے تھے تو اسے میں نے نیا اڈرس بھی لکھوایا کہ یہ نیا اڈرس ہے میرا تو آپ ادھرے ڈیلیور کر دیں لیکن وہ انہوں نے نہیں کیا میں نے کہا چلو پھر میں خود ہی اپنے طور پر کوشش کرتا ہوں ان کی سپورٹ کو کسٹمر سپورٹ کو میں نے کانٹک کیا لیکن وہ کوئی رسپونس نہیں دے رہے تھے تو مجھے جانا بڑا عجیب لگا پھر میں نے کسی نہ کسی طرح جانا ہیڈ آفیس میں ان کے ریچ آؤٹ کیا اور وہاں سے جانا ایک مس کا نمبر لیا تھا وہاں پہ ہوتی ہیں ٹھیک ہے ان سے کانٹک کیا اور نے کہا جہاں جی آپ کا چک ہے لیکن جانا آپ کو اگر آپ نے خود آنا ہے تو خود پک کر لیں اور ساتھ میں میں انوائس اور جو اس کا پی بی ہو تھا وہ چاہیے ہوگا اور آپ کا سینہ سی چاہیے ہوگا اور اس کے علاوہ ایک ریٹرن ریکویس بھی چاہیے ہوگی تو وہ بڑا حیصل سا لگ رہا تھا مجھے خود جاؤں یہ چیزیں رینج کروں کیونکہ انوائس وغیرہ میرے پاس نہیں ہے بینک سے لی ہے گاڑی تو بینک والوں کے پاس تھی تو میں نے کہا جی آپ ڈیلیور کر دیں میرا نئے ایڈریس جو میں نے آپ کو بتایا ہے تو وہ انہوں نے بھی ڈیلیور نہیں کیا جی کہتے جی ریٹرن ہوگا یہ ہوگا وہ ہوگیا حالانکہ وہ مجھے نہیں لگتا انہوں نے بیجا تھا آگے تو اس کے بعد میں تقریباً تین ہفتے انتظار کے بعد میں خود جو انہا گیا ہوں انوائس بھی ارینج کی اور ایک ریٹرن ریکویس بھی دی کہ ہاں جی میں اس طرح ہوں میں نے اس طرح بائے کی تھی تو اس طرح میرا چک بنتا ہے تو وہ بل آخر مجھے مل گیا تو مجھے بس حیرانگی اس چیز پہ تھی کہ وہ اس کی جو اماؤنٹ تھی بہت کم تھی ایس کمپیرڈ ٹو جو اس شخص نے بتائی تھی گروپ میں ففٹی ٹو تھالرنڈ مجھے دس ہزار اور سکٹی سیون روپیس کا جو نا وہ چک ملا ہے تو اب مجھے تو اس کی کلکلیشن نہیں پتا کائبر وغیرہ کس ریٹ پہ انہوں نے دیا ہے کیونکہ ہمارا کائبر بھی تو چینج ہوتا رہا ہے شاید تو وہ مجھے نہیں تھا پتا تو ابھی ٹین تھالرنڈ روپیس انہوں نے مجھے دی ہیں تو پھر بھی بڑی قریمت ہے کہ کچھ نہ کچھ انہوں نے دیا ہے ٹھیک ہے ساتھ میں ایک لیٹر تھا اپولوجی کا کہ ہاں جی ہم نے گاڑی آپ کو ڈیلیور جو تھی وہ ٹائم پہ نہیں کی بسکلی جو آنا گاڑی جب فل پیمنٹ کر دیتے ہیں آپ آٹو میکر کو تو حکومت نے اکلاب نہ آیا کہ آپ نے گاڑی دو ماہ کے اندر اندر ڈیلیور کرنی ہے فل پیمنٹ کے بعد تو میری فل پیمنٹ تھی نومبر کو میں نے کی تھی نومبر 30 نومبر کو فل پیمنٹ تھی تو نیکس منت اس کا ڈیلیوری منت تھا دسمبر لیکن وہ ڈیلی ہوتا 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 مجھے میڈ آف فیبرری میں گاڑی ملی تھی وہ بھی کافی لڑ جگڑ کر تو ابھی میرے ایک اور دوست نے گاڑی بک کروائی ہوئی تھی اس کا مہی تھا ڈیلیوری ٹائم لیکن وہ اس کو بھی ابھی تک گاڑی انہوں نے دی سیم ڈیلر شپ ہے تو یہ لیڈ ڈیلیوری کی وجہ سے جوانا وہ انہوں نے یہ چیک جوانا دے رہے ہیں لیکن کافی لیڈ دے رہے ہیں اور اوورال جوانا مجھے انڈہی کا یہ جو سیلز ایکسپیرینس ہے اور جو کسٹمر سپورٹ ایکسپیرینس بلکل نہیں اچھا لگا کیونکہ یہ گائیڈ بھی نہیں کرتے پراپر اور اب مجھے تین افریتہ کے انتظار کرنا پڑا اور وہ جو میڈم کا نمبر لیا تھا میں نے وہ بھی بہت مشکل سے میرے ہاتھ آ رہی تھی میں ہمیں وٹس اپ کر رہا تھا تو وہ جانا لیکن نہیں ہو رہا تھا مسئلہ حال اوورال میرا نئی ایکسپیرینس ان کے ساتھ اچھا رہا گاڑی اچھی ہے ان کی گاڑی مجھے اچھی لگی ہے ٹھیک ہے گاڑی کی ڈرائیو اچھی ہے کمفرٹ بھی اچھی ہے لیکن جو نا یہ سیلز ایکسپینیس اور کسٹومر ایکسپینیس بلکل جو نا وہ اچھا نہیں ہے ٹھیک ہے ابھی گاڑی نے تقریباً پانچزار کلومیٹر ابور کر لیا تھے اس نے میلیج کر لی تھی تو میں نے اس کی ٹیوننگ وغیرہ ٹیوننگ تو نہیں تھی اس طرف آئل چینج ہی ہونا تھا انہوں نے چینج کر دیا ہے اور اس میں فری لیبر ہوتی ہے کوئی یہ لیبر کے چارجز نہیں اس میں لیتے تو نیکسٹ جو ٹین ٹھاوٹر مائلز پہ ہوگی وہ بھی کلومیٹر پہ ہوگی وہ بھی فری ہوگی لیبر اس کی صرف آپ کو جو پارٹس ہیں جو آئل چینج ہوگا فیلٹر چینج ہوگا اس کی پیسے دینے پڑیں گے یہ جو نا لیٹر ملا ہے ان کا اپالوجی لیٹر ٹھیک ہے دیکھ سکتے ہیں آپ تو اس کے ساتھ جو نا انہوں نے ایک چیک لگایا ہوا تھا یہ میرے پرانہ ڈریس تھا اور یہ چیک جو نا انہوں نے دس ہزار پہ ٹین تھاؤزنڈ سکسی سامنڈ آپ لوگوں سے جاز چاہتا ہوں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں اللہ حافظ